آج بابا نیم کروری کے کینشی دھام سے ہوتے ہوئے بن کیا کہ آپ کو کینشی دھام کے بارے میں کچھ جانکاری دیں کینشی دھام جو بابا نیم کروری کا آشرم ہے یہاں سے گجرتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی نجریں ان کے دھام سے ہٹنے کو تیار نہیں ہو جگہ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے تو سب سے پہلے انیس سو بیالیس میں بابا نیم کروری یہاں پر آئے تھے نیم کروری کو کئی لوگ نیم کروری کہتے ہیں جب اس کو ہمیشہ صحیح نام بولنا ہی اوچیت رہے گا تو انیس سو بیالیس میں یہاں آئے تھے اور بیس برس بعد پھر انہوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا نبھایا انیس سو باسٹھ میں وہ پھر یہاں پر آئے اور انہوں نے انیس سو چو سٹھ میں مندر انیس سو باسٹھ سے ہی مندر ستابیت کیا انیس سو چو سٹھ سے پندر جون سے یہاں ہر سال میلا لگتا ہے لیکن اب اس تحرین یہاں کہ ہر سمائی ہی یہاں قریب قریب ملا لگ رہا ہے پچھلے دنوں جس طرح سے یہاں پہ ویرات کو ہلی آئے انوش کا سرما آئی اور اس سے پہلے یہ نام براک اوماما سے جڑا اور اس سے پہلے سٹیب جوب سے جڑا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بابا نیم کروری نے انہیں اپنے موں سے چکھا ہوا ایک سیو دیا تھا جسے انہیں اپنی کمپنی کا جو کمپنی ڈوب رہی تھی اس کو ایپل کمپنی کا نام بھی دیا اور اپنا لوگوں بھی انہوں نے اسی سیو کو بنایا اس کے بعد مارک جگرگ برگ جو فیس بک کے سنستاپ ہے کہ وہ بھی یہاں آئے اور اس کے بعد ابھی یہ ستان یہ اتنا پرصدہ ہو گیا ہے کہ یہاں ہر سمائی سردھالوں کی لائن لگی رہتی ہے بھیڑ لگی رہتی ہے اور ہر سمائی یہاں میلے کا محول ہے یہاں بھی جان لیں کہ بابا کا واسطہ ایک نام لکشمنداز شرمہ تھا ایک بار کہتے ہیں کہ وہ اتر پردیش کے جلہ فروخ آباد کے آگے ایک ریلوی سٹیشن ہے اس کا نام ہے نیب کروری اس ستان پر ریلوی کے چھاپا مار دستے نے انہیں ٹکٹ نہ ہونے کے کارن سے پکڑ لیا تھا اور انہیں ٹرین سے اتار دیا لیکن ٹرین سے اتارنے کے بعد ٹرین آگے چل نہ پڑی چل نہیں پائی اس کارن سے ادھیکاریوں نے ان کی منتیں کی اور اس کے بعد انہیں ان کو سمجھ کر کے واپس ٹرین میں بیٹھایا تب جا کے ٹرین چل پائی اس کے بعد سے بابا کا نام بابا نیب کروری ہو گیا اور اس ستان کا نام لکشمنداز پوری ریلوی سٹیشن ہو گیا بابا کے نام سے اور کیچی دھام کے بارے میں جان لیں کہ یہ ستان دیش میں بہت ورلے ہی اس طرح کی ستان ملتے ہیں اس طرح کی ندیاں ملتی ہیں شپرا ندی جو اتر واہنی ندی ہے یہاں پر ان کا دھام ستابت ہوا یہاں پہلے کہتے ہیں کہ سومباری بابا کا آشرم تھا سومباری بابا کے بارے میں یہ جانکاری ہے کہتے ہیں کہ ایک بار وہ بھنڈارہ کر رہے تھے بھنڈارہ کرتے سمجھ پوڑیاں تلتے ہوئے گھی کم پڑ گیا گھی بھوالی سے مگایا گیا گھی آنے میں دیری ہوئی تو انہوں نے شپرا ندی سے ایک کنستر پانی نکالا اور اسے گھی کے کڑھائے میں ڈال دیا لیکن کڑھائے میں جاتے ہی پانی گھی بن گیا اور اس سے پوڑیاں تل لی گئی بعد میں جب گھی واپس آیا تو انہوں نے اس گھی کے کنستر کو واپس شپرا ندی میں واپس لوٹا دیا اور کہا کہ یہ جو تجھ سے لیا تھا وہ تجھے واپس کر دیا گیا ہے تو اس طرح کی مہتتہ ہے یہاں آپ بھی اسطحان پر آئیں اور یہاں ایک بار جرور اور اسطحان کا آنند لیں دھنے بات ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لئے دھنے بات کرپیا ویڈیو کو لائک و شیئر تحت ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دھنے بات